الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن استنہ بسنتہی الیوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومین الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتوسعوا بالحق وتوسعوا بالصبر آمین رب العالمین آج ویسے تو ہم نے اگلا سیکشن شروع کرنا تھا لیکن میں نے سوچا ایک اور مثال کا اضافہ کر دیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے سوال بھی پوچھا تھا میرا خیال تھا کہ یہ آیت بعد میں آئے گی لیکن میں نے چک کیا تو نہیں تھی تو میں نے اس کو یہاں پر اس کا اضافہ کر دیا سوط الاعراف یہ ہماری جو اگزامپلز اور مثالوں کا سیکشن تھا اس کی آخری مثال یہ ہوگی انشاءاللہ وَلَقَدْ وَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْإِنسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَقَدْ 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 وَلَقَد 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 وَ سوال یہاں پہ بہت لوگوں کا ہوتا ہے کہ دل سے تو ہم سوچتے ہیں نہیں سوچتے تو ہم دماغ سے ہیں یہاں پہ قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے دل سے نہیں سوچتے دل سے نہیں سمجھتے تو یہاں دل کا لفظ استعمال کیوں ہوا ہے اصل میں ہم کیونکہ اب ایک سائنسی دور میں رہ رہے ہیں تو ہم قرآن کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں سائنٹیفک بات ہونی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ لینگویج زبان جو ہے ہر زبان وہ سائنس کے خلاف ہوتی ہے سائنس کی زبان ایک خاص قسم کی زبان ہوتی ہے اور انسانی زبان اس سے الگ ہے انگلیش بھی اس سے الگ ہے فرنچ بھی اس سے الگ ہے فارسی بھی اس سے الگ ہے عربی اور دوسارے اس سے الگ ہیں جیسے آپ کسی سے کہو اس نے میرا دل توڑ دیا کسی نے آپ کا دل توڑا تو سائنٹیفک زبان میں تو یہ بات غلط ہے نا اوکے آپ کا کوئی دل توڑ دیا چلو ہسپتال جا کے چیک کرتے ہیں ٹوٹا وایا کے نہیں اندر it's perfectly fine کوئی انگلیش میں کوئی دادی اپنے بچوں کے بانے میں کہتی ہے my grandchildren stole my heart میرے پوتوں نے پوتیوں نے میرا دل چورا دیا یہ سائنٹیفک لینگویج یہ سائنٹیفک زبان نہیں ہے قرآن میں اس سائنٹیفک فنومنہ ہے کچھ کچھ مقامات پر کسی سائنٹ سے مطالق بات کی جا رہی ہے وہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام زبان کو ہم سائنٹیفک زبان سے دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے دوسری بات ہے کہ دل کا لفظ literature میں قرآن کے علاوہ literature میں دل کا لفظ جذبات کے لئے استعمال ہوتے ہیں دل ایسی جگہ جہاں پہ سارے جذبات ہوتے ہیں میرا دل خوش ہے میرا دل اداس ہے میرا دل یہ میرا دل وہ you broke my heart you have no heart انگلیش میں بھی ہوتا ہے فارسی میں بھی ہوتا ہے جرمن میں بھی ہوتا ہے اردو میں بھی ہوتا ہے ہر زبان میں دنیا کی جب دل کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی تو سائنس کی خلاف ہوتی ہے دل کی بات ہو رہی ہوتی ہے جذبات سے متعلق تو لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں ساری چیزیں scientifically accurate ہونی چاہیے ہیں اور یہ عجیب سا سٹینڈرڈ لے کر وہ کتاب کی طرف آتے ہیں it doesn't work یہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ یوں کے لٹرچر میں بھی دل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جذبات کے لیے اور احساسات کے لیے محبت کے لیے نفرت کے لیے قرآن نے جب دل کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں تو ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے اصل میں اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہماری حقیقت کے دو پہلو ہیں ایک جو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسرا جو نہیں دیکھا جا سکتا ایک ہے عالم الشہود عالم الشہود دیکھی جانے والی دنیا اور ایک ہے عالم الغیب اندیکھی دنیا دیکھی دنیا میں میں آپ کو بھی دیکھ سکتا ہوں آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہوں اندیکھی دنیا میں یہاں بھی فرشتہ ہے یہاں بھی فرشتہ ہے یہ دونوں حقیقتیں ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں شیاطین ہیں اس کمرے میں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے فرشتے ہیں وہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے فرشتے ہیں جن کا سارا مقصد ہی بس ایک ہی ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں پورا دپارٹمنٹ ہے فرشتوں کا ہمیں نظر نہیں آرہا اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق بھیجتا ہے اپنی قدر بھیجتا ہے ہمیں نظر نہیں آرہا رزق کا ایک پہلو تو ایک چیز تو اس کا مظہر ہمیں نظر آ جاتا ہے بارش دیکھیں ہر طرح کا رزق آسمان سے نازل ہو رہا ہے لیلت القدر میں اللہ کے سارے فیصلے نیچے آرہے ہیں ہمیں نظر آرہے ہیں آتے ہوئے نہیں وہ غیب کی دنیا ہے وہ غیب کی دنیا ہے تو ایک ہے دیکھیوی حقیقت جو ایک جی سکین کے اندر یا آپ اپنا ایکس رے کرائیں گے تو اس کے اندر وہ دیکھیوی حقیقت دیکھ سکتے ہیں انسان کے اندر بھی دو حقیقت ہیں ایک ہمارا جسم ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو ٹچ کر سکتے ہو ڈاکٹر کے باز لے جا کے اس کا چیک اپ کرا سکتے ہو اگزیمن کر سکتے ہو اور ایک ہے آپ کے اندر ہی میرے اندر ہی ایک اندیکھی حقیقت جس کو روح بھی کہا جاتا ہے اور اس روح کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو کا ذکر قرآن دل کے لفظ سے کرتا ہے قلب ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دل سے لگایا ہے لیکن یہ فیزیکل والا دل نہیں ایک ہے جسمانی دل اس طرح سمجھ لیں ایک ہے جسمانی دل اور ایک ہے روحانی دل ایک ہے جسمانی آنکھ یہ والی ایک ہے روحانی آنکھ ایک ہے جسمانی کان اور دوسرے ہے روحانی کان اس آیت میں کونسی آنکھوں اور کونسی کونسے دل اور کونسے کانوں کی بات ہو رہی ہے روحانی کانوں کی بات ہو رہی ہے دیکھیں جو کافر ہے وہ دیکھتا رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس آنکھیں وہ دیکھتے نہیں ہیں اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ سارے جو کفار ہیں وہ اندھی ہیں لیکن روحانی نکتا ہے نظر سے اندھی ہیں جسمانی آنکھے تو اس کی چل رہی ہیں روحانی آنکھے اس کی بند ہیں تو اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا